ہسانے کے لیے لطیفے سنانے والوں کا خوفناک انجام آج کل ہمارے بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کے جھمیلوں میں بیٹھ کر خوب الٹے سیدھے اور من گرہند قصے اور لطیفے سناتے ہیں آج کل ہمارے بز بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کے جھمیلے میں بیٹھ کر خوب الٹے سیدھے اور من گرہند قصے اور لطیفے سناتے ہیں وہ جیل کی حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کریں کس کی حدیث پاک سے جیل کی حدیث پاک سے درس یعنی عبرت حاصل کریں مدینیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہسائیں بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہسائیں اس کی وجہ سے دو جک کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے اللہ اکبر اس کی وجہ سے دوجخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جو آسمان و جمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے جو آسمان و جمین کے درمیان کے فاصلے سے جتنا فاصلہ آسمان اور جمین میں ہے اس سے بھی زیادہ ہے اور جبان کی وجہ سے جتنی لگجس ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لگجس ہوتی ہے مجاک میں جھوٹ بولنے والے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی سان ہے ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے بھائیو اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ مجاگ میں بھی جھوٹ نہ بولیں موسیقی